موسیقی السلام علیکم ویویورز میں ہوں آپ کی آن لائن ڈیچر بشرا عظیم اور میں دل کی کہہ رہیوں سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی آپ نے میرے چینل کو لائک کیا اور جو یو ڈیمی کے لیکچرز میں نے اپلوڈ کیے ہیں آپ اس کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں میرے لئے بہت honorable بات ہے اور ایک زبردستی news کے ساتھ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے آگئی ہوں اگر آپ windows 10 user ہیں اور تو آپ کو پتا ہوگا کہ windows 10 میں ایک built-in feature ہے جس کے ذریعے سے آپ youtube کی ویڈیوز کو screen recording کے ذریعے سے download کر سکتے ہیں تو میرا جو lectures ہیں وہ تقریباً more than 55 ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں downloading کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو internet ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بہت زیادہ آپ کے لئے problem ہو سکتی ہے تو اسی problem کو solve کرنے کے لئے میں نے اوپر دیئے گئے lecture میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لنک پہنچود ہے وہ لوگ جو کہ windows 10 user ہیں windows 10 پہ کس طریقے سے screen recording کے ذریعے سے میری ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا اوپر دیئے گئے لنک پہ آپ کو پورا اس کا ٹیٹوریل مل جائے گا آپ وہ دیکھئے اور پھر اسی میتھڑ سے آپ میری ویڈیوز کو youtube پہ رہتے ہوئے ڈائریکٹلی ڈاؤنلوڈ کیجئے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو internet کی MPs ہیں وہ بچ جائیں گی اور آپ internet کا زیادہ data اپنے use میں آپ کی use میں آ جائے گا اور آپ کی internet کی بچت ہو جائے گی دوسری important بات یہ کہ اگر آپ windows 10 user نہیں ہیں تو آپ کے لیے ایک زبردستی news ہے کہ اوپر ایک اور لنک ہے یہاں مل جائے گا یہاں مل جائے گا اس لنک پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک application ہے جس کے ذریعے سے آپ screen recording کے ذریعے سے میری youtube کے ویڈیوز کو کس طرح screen recording کے through ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ایک free جو ہے وہ software ہے جو آپ کو انسٹال کرنا ہوگا اس کا پورا طریقہ ایکار میں نے بتا دیا ہے تو پلیز پلیز انہی methods کے through میری ویڈیوز کو آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کا بہت بڑا benefit آپ کو یہ ہوگا کہ بہت زیادہ آپ کا data ہے internet کا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا ضائع ہونے سے جب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو صرف اتنا ہی ڈیٹا جائے ہوگا جو کہ ڈیو کرنے میں ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ جب ہم ڈائیڈیکٹلی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی ڈیو انٹرنیٹ سے تو وہ بہت زیادہ ڈیوز ہمارے انٹرنیٹ میں جائے ہوتے ہیں تو ہاپپکو یہ کوشش بھی میری پسند آئے گی اور نہ صرف یہ کہ آپ ڈیوٹیو ڈیوز ڈیو کریں گے ڈیوٹیو پسند کیونکہ ڈیو کرنے کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ یہ ہر چیز آپ کے کام میں آئے گی تو ہوفولی آپ کو میری یہ افرٹ بھی پسند آئے گی اور آپ میری ویڈیوز کو ڈائریکٹلی ڈاؤنلوڈ ہمیشہ سے یہ گزارش رہی ہے آپ سے کہ آپ پہلے ایک بار لائف یوٹیوب کے انٹرفیس پر شروع سے آخر تک دیکھیں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کریں اور میں بہت تینک فول ہوں کہ آپ نے میرا جو واش ٹائم ہے وہ بڑھا رہا ہے اور آپ میری میرے ہی ہلپ کر رہے ہیں تو میں بہت تینک فول ہوں تو ان دونوں ویڈیوز کو جو پر دیئے گئے لینک ہے ضرور دیکھے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری ایفرٹ آپ کو کیسی لگی اور اب چلتے ہیں اپنے لیکچرز کی درف جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا پریویس ویڈیو میں ہم نے یہ پورا کانٹیکٹ می فرم بنایا اور اس کا ایک مقصد تھا کہ جو بھی وزیٹر ہماری ویب سائٹ کو وزیٹ کرے اگر وہ ہم سے کانٹیکٹ ہونا جاتا ہے تو اس فارم کے تھروں وہ ہم سے کانٹیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا مقصد تھا اور اس فارم کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صرف یہ ہی نہیں کہ ہم نے ڈیزائن کرنا ہے اس میں اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک ای میل کے تھروں جو ڈیٹا ہے وہ ہم سے ہمارے پاس آئے یوزر کا ٹھیک ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم فارم ڈیٹا کو پروسیسنگ اسکریپٹ کے تھروں کانٹیکٹ کریں گے جو کہ پی ایچ پی فار میل ایک فائل کے زریعے سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پی ایچ پی فار میل فائل کس طریقے سے بنتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے روٹ فولڈر میں ڈیٹرین ویور میں جب ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹرین ویور میں جب ہم ایک ویب سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک فار میل ڈٹ پی ایچ پی فائل آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جہاں پر میری یہ روٹ فولڈر موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں مائی پورٹفولیو ویب سیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا فار میل ڈٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے یہ ایک فائل ہے اور اس کی ایکسٹینشن پی ایچ پی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائپ پی ایچ پی فائل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ فائل ہے جو آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈریم ویور میں آپ نے دیکھیں کہ ہم نے جی ایس کا فولڈر نہیں بنایا تھا لیکن یہ جی ایس کا فولڈر بھی آٹومیٹکلی جنریٹ ہو گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ظاہرہ کے اس میں ٹرانسیشنز وغیرہ ڈالتے ہیں ڈیفولٹ میں بھی کچھ ٹرانسیشنز اس میں موجود ہوتی ہیں انشاءاللہ کسی آنے والے جو ایڈوانس لیول کے ویسے تو یہ بھی بیسک ٹو ایڈوانس ہی کورس ہے آگے جو بہت ہی ایڈوانس لیول کا کورس ہوگا جس میں آپ کی گریپ تھوڑی ہونے چاہیے ڈریم ویور پہ تو آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جی ایس پہ یعنی کہ جو جی کیوڑی ہے جی کیوڑی کے جو ڈیٹا ہے وہ ہم پروسس کرتے ہیں مطلب ٹانزیشن کے تھرور ٹانزیشن ایفیکٹس کے تھرور جب بناتے تو ڈریم ویور اس کو جی ایس پولڈر میں اس کا جو کورڈ ہے وہ سیف کرتا رہتا تو یہ بڑا آرگنائز پر میں ہو رہا ہوتا ہے ہم نے ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی کام نہیں کیا نہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کوئی فارم میں ڈی ای 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 پی فائل بنائی تھی لیکن ڈریم ویور نے آٹومیٹکلی جنریٹ کر دی ٹھیک ہے تو اس مقصد کے لیے اس فائل کا مقصد یہ ہوتا ہے اس فائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہے یوزر کا وہ آرگنائز بے میں ہمارے پاس آ جائے اگر آپ اس روٹ پولڈر کو غور سے دیکھیں تو یہ فائل ڈریم ویور نے جنریٹ کی ہے ٹھیک ہے اس اس ٹیکسٹ اچھا اب میں آپ کو جو ہے وہ اس کا پروسس بتاتی ہوں کہ جیسے زہر ہے یہاں پر تو میں نے وہ لگا دیا تھا دوبارہ سے جاتے ہیں ڈریم ویور میں یہ آپ کو نظر نہیں آرہی ٹیکسٹ فیلڈز میں ڈریم ویور میں ہم جاتے ہیں کوڈ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ بلیک کر دیتے ہیں کہ آپ کو سارا پروسسس نظر آئے ٹھیک ہے بعد میں تو زہر ہے ہم اس میں بیک گراؤنڈ لگائی دیمیو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمارا دوبارہ سے یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے پورا پروسسس فارم جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس ٹیکسٹ فیل کو سیلیکٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو یہ نیم ٹیکسٹ فیلڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا اگر ہم یہ یہ دروپ ڈاؤن بھی اوپن کریں تو آپ دیکھیں گا کہ یہ ایک پروپرٹی پینل میں موجود نیم پیرامیٹر کے تھرہو ڈیٹا جو ہے وہ پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس یہ جو نیم فیلڈ ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈیٹا پروسس ہوتا ہے پی ایچ پی فائل ٹھیک ہے فارمیل پی ایچ پی فائل میں اور وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کر جب کوئی بھی ظاہرے ایمیل کرتا ہے تو وہ اس پی ایچ پی فائل کے تھرہو پروسس ہوتا ہے اور پھر ہمارے یوزر ہم تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں میں نے اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو نیم میں نیم فیلڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں جب ایمیل کی اس کو سلیکٹ کروں گی پیرامیٹر کو سلیکٹ کروں گی تو یہاں پہ اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ ایمیل آ رہا ہے اسی طرح اگر آگے ہم جاتے ہیں میسج کی ٹیکسٹ کو میں سلیکٹ کرتی ہوں تو یہاں پر پیرامیٹر میسج آ رہا ہے آپ نے یہ بار ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو جب پیرامیٹر سے کنیکٹ کرنا ہے تو یہی نام جو آپ دے رہے ہیں یا جو مقصد ہے آپ کا وہ وہی سلیکٹر اس نیم پیرامیٹر کے اندر ہونا چاہیے تاکہ فارم کا پروسس جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو ٹھیک ہے اچھا نیم پیرامیٹر کے تھروں ڈیٹا پروسس ہوگا اور فارمیل پی ایچ پی فائل کے اندر یہ جائے گا اور یہ انفارمیشن پروسس ہوگی اور ہمارے ایمیل کے تھروں جیسے کہ یہ ایمیل میں نے آپ کو دکھایا یہ والا ایمیل ہے ٹھیک ہے اس ایمیل کے تھروں جو knowledge ہے جیسے کہ میں نے آپ سے فارمیل ڈوٹ پی ایچ پی فائل کا ذکر کیا تھا ٹھیک ہے ہم ایک کام کرتے ہیں یہ ہمارے فولڈر میں موجود ہے آپ نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں ڈریم ویور کے اندر ٹھیک ہے فائل میں جا کے اوپن پہ جائیں گے یہ ہمارا سائٹ روٹ فولڈر اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر فارمیل ڈوٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے یہ پی ایچ پی فائل ہوتی ہے پی ایچ پی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اوپن کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ فائل ہماری اوپن ہو جائے گی لیکن کیونکہ ہم اس وقت ڈیزائن ویور میں ہے تو یہ اوپن نہیں ہو رہی ہے ہم اس کو کوڈ ویور میں اوپن کریں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنا بھی یہ پی ایچ پی ڈیٹا ہے وہ اس میں موجود ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سلائش پی ایچ پی یہ پی ایچ پی کی کوڈ ورڈ لینگویج ہے جو جیسے کہ ایش ٹی ایمل جو ہے وہ ڈائریکٹ سٹارٹ ہوتا ہے ایش ٹی ایمل سے اس طرح پی ایچ پی سٹارٹ ہوتی ہے اس کوڈ سے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نیم پوشٹ ہے ایمل ہے میسیج ہے ٹھیک ہے یہ وہی ہے جو کہ ہم نے تین پیرامیٹرز وہاں پر بنائے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے جا کر ایکو کا وہ ہے یہ سارے یہ مطلب پروگرامنگ کی ایک لینگویج ہے جو کہ زہرے کے ایش ٹی ایمل سے بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ایک دینیمیک لینگویج کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹا اور ڈیٹا بیس اور سرور کو ڈیٹا کو پروسس کرنے میں بھی ہلپ آؤٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فورمل.php ایک ایسی فائل ہے جو کہ ہمیں جو کہ ڈائریکٹ جس پر جو ہے وہ ڈیٹا یوزر کا پروسسس ہوگا اور پھر یہ انفرمیشن ہمارے پاس آئے گی تھانک یو پیج کے تھو تھانک یو ڈاٹ 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 یعنی کہ اس ڈیفورٹ میں فورمل.php نے یہ بنایا ہے ٹھیک ہے اس ڈیٹا کو پروسسس کرو اور تھانک ڈاٹ 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 یوزر کو دے دو یعنی کہ لیٹ سپوس اگر میری ویب سائٹ ہے تو مجھے یہ تھانک ڈاٹ 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 پیج ملے گا اب یہ بڑا مطلب انٹریسٹنگ پروسسس ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹا پروسسس ہوگا یوزر اگر جائے گا ڈیزائن ڈیزائن تو اس ایمیل کے تھروں جو ہے وہ ایک تھانکیو پیج میرے پاس آئے گا اور اس تھانکیو پیج میں جو ہے وہ تمام انفارمیشن ہوگی تو اب ہمیں کام کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ تھانکیو پیج کو ڈیزائن کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک اور میں آپ کو بات شیئر کرنا جاؤں گی کہ اس کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے فارم کا جو پروپرٹی پینل ہے وہ ہم اوپن کرنے کے یہاں پر اگر ہم جاتے ہیں اگر یہاں پر اوپن نہیں ہو رہا پروپرٹی پینل پہلے ونڈو میں جا کے پروپرٹیز پر جائیں گے اور یہاں پر فارم پر کلک کریں گے فارم پر ہم کلک کریں گے اور کونٹیک می پیج کو پہلے اوپن کرنا ضروری ہے اس پر ہم جائیں گے اور فارم پر جائیں گے یہاں پر ہمارا فارم ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فارم کی پروپرٹیز یہاں پر اوپن ہو گئی ہیں یہاں پر method post ہے اور یہاں پر guide ہے ٹھیک ہے ہمیں post پر اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور action میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو formal.php ہے اس file کو اس action کے اندر لے کر آنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے folder icon پہ جائیں گے اور formal.php کو یہاں سے click کر کے ok کر دیں گے ٹھیک ہے بس اتنا سا کام ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جو thank you.php file ہے وہ ہمیں بنانی ہے اور اس کو بھی ہم design کس طرح کریں گے بلکل اسی پیج پر ہم design کر دیں گے لیکن یہاں پر ہم جو heading ہے وہ let's connect with me کے وجہ thank you کی ڈالیں گے ٹھیک ہے نا thank you اور پھر یہاں سے کچھ data کو change کر دیں گے اور simple ابھی ہمارا یہ پیج تیار ہو جائے گا اس کو بھی میں ابھی آپ کو بنا کے اور اس کو safe کس طرح کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا ہوں thank you page بنانے کے لئے میں کیا کروں گی اسی پیج کو میں safe کر لوں گی لیکن اس سے پہلے زائر ہے کہ یہ آپ کو dark background آپ کو اس کی fields دکھانے کے لئے کیا تھا ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے ہم وہی background ہم اس میں input کر دیں گے ٹھیک ہے design میں جائیں گے sorry code میں ہم جائیں گے body tag پہ سب سے اوپر background image ٹھیک ہے وہی image ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے اور file کو save all کر کے design view میں جائیں گے ٹھیک ہے design view میں جائیں گے اور اس کو file کو save as کر دیں گے ٹھیک ہے نام رکھیں گے thank you dot hdml thank you dot hdml ٹھیک ہے نا اس بات کی شورٹی آپ نے رکھنی ہے کہ جو formal dot php ہے ٹھیک ہے اس میں جو نام دیا گیا ہے t جو ہے small ہے اور thank you کے in between کوئی space نہیں ہے آپ نے same یہی نام اپنی file کا رکھنا ہے نہیں تو اس سے connect نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے نام میں بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے conscious ہو کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری ایک file جو ہے وہ generate ہو گئی ہے اگر میں آپ کو یہ folder دکھاتی ہوں ٹھیک ہے save as کا تو آپ دیکھیں اس میں یہ نام thank you کے نام سے file آ گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے changing کرنی ہے changing کیا کرنی ہے صرف یہاں سے let's connect with me اس کو ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جتنا بھی یہ text fields ہے اگر ہم code میں جا کر اس کو ہٹائیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے جتنا بھی اور یہاں پر ہم رکھیں گے thank you so much for contacting me ٹھیک ہے thank you so much for contacting me add thank you so much for contacting me add me okay یہ ہے بھائی ٹھیک ہے ہم اس کو براؤزر میں دکھا دیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں براؤزر میں اس کا لک یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کوئی مجھے ای میل کرے گا اس ویب سیٹ کے تھوڑ تو میرے پاس یہ پیج میرے پاس آئے گا ٹھیک ہے تھانکیو فور سو مچ فور کنٹیکٹنگ می ایٹ مطلب یہ یوزر کے پاس آئے گا ٹھیک ہے تھانکیو کے طور پہ تو اس کو میں امپلیمنٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اگر میں یوزر ہوں ٹھیک ہے میں اس ویب سیٹ کو ویزٹ کر رہی ہوں مجھے یہ ویب سیٹ پسند آئی اور میں نے اس پر جو ہے وہ اس پر جو ہے جب ای میل کروں گی تو اس کا کیا رسپونس آئے گا ٹھیک ہے یہ پریکٹیکل میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اس کے لئے ہم کیا ہوگا کہ ہم کانٹیکٹ می جو پیج ہے اس کو ہم لائیو لے آتے ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ ٹھیک ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ میں نے یہ لے کر آ رہی ہوں سہیے اب لیٹ سپوز میں یہاں پر اپنا نام ٹائپ کرتی ہوں ٹھیک ہے میں ایک یوزر ہوں ایک مثال دے رہی ہوں میں نے ویب سیٹ دیکھی اور میں اس ویب سیٹ پہ اپنی ای میل کے تھوڑ کنیکٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے نام انپوٹ کیا ای میل میں نے اپنا ڈال دیا ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ اس کو سب میٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جب میں یہ کروں گی تو یہاں پر میسیج آئے گا کہ آپ نے جو ہے وہ سب میٹ مطلب یہ کہ وہ کرنا ہے اس کو اس میں وہ فیلڈ لے کر آنی ہے مطلب میسیج آپ نے لازمیں ٹائپ کرنا ہے تو میں یہاں پر لکھ دوں گی گریٹ کانٹینٹ ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو میں سب میٹ کر دوں گی ٹھیک ہے جب ہم اسے سب میٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا جو تھینکیو پیج ہے یہ والا یہ ہمارے سامنے اپیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کو یہ سارا پروسس بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کیونکہ یہ تھوڑا ڈیٹیلنگ ہے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ اس تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں سے اپیار ہو جائے ٹھیک ہے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ سب میٹ بٹن کو آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں بھی آپ یہ جو ہے ٹھیک ہے